بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہن بھائی امید ہے آپ لوگ کے روزے بہت اچھے گزر ہوئے ہوں گے اور خوب عبادت کرے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہت پیارا مہنہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس وائرس سے ہماری جان چھڑا دے آمین میرے بہن بھائی آج آپ لوگ کے لیے تکہ سینڈویچ کی ریسپی لے کے ہیں بیکری سٹائل کے یہ تکہ سینڈویچ ہے لیکن بہت مزے کے بہت ہیلڈی ہیں آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے ہاف کے جی میں نے چکن لیا ہے بولیس اور اس کو واش کر لیتے ہیں اچھی طرح میں نے چکن کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اور بلکل اس کا پانی نہیں چوڑ دیا اب اس کی میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹی بل سپون پیسیوی لارمیچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی میچ ایک ٹی سپون لیسن پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون نمک یہ اس کے مسالے ہیں اور دو چیزیں اور ڈلیں گی اور یہ بہت اچھا بنیں گا اور اس کو میرینیٹ کر کے دو تین گھنٹے رکھ دیں یا اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ پانچ ٹی بل سپون وائٹ ونیگر یا لیمن جوز لے لیں یہ پانچ ٹی بل سپون اس میں ڈالنے ہاف کیجی میں اور دو ٹی بل سپون اس میں دہی ڈالنے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں دو تین گھنٹے رکھوں گی اور اس کے بعد اس کو پین میں ڈال کے اس وقت دو ٹی بل سپون آئل یا تو اسی وقت ڈال لیں یا اس وقت ڈال کے اس کو دم پہ کوک کر لیں اور کوئلے کا سموک دے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے میرینیٹ کر کے دو تین گھنٹے رکھنے کے بعد کوک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ چار سلائس لیے ہیں زیادہ سینڈویچ بنیں گے لیکن یہ دو سینڈویچ بنانا ہے سکھا رہی ہوں باقی میں ساتھ بناتی جاؤں گی لیکن آپ کے سامنے دو تاکہ آپ لوگ کے لیے سانی ہو جائے اور آپ لوگ کو سمجھ لگ جائے کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کو یہ بریڈ سلائس لیے ہیں لارچ سائز کے میں نے بریڈ لیے ہیں اور اس پہ یہ میانیز لگا دی ہے سارے سلائس پہ ہم میانیز لگائیں گے اور میں نے یہ چکن کے موٹے موٹے بیس بنا لیے ہیں کٹنگ کر لیں یا اس کے موٹے موٹے ریشے کر لیں جب بیکریز سے لیتے ہیں تو بہت بریک بریک چکن ہوتا ہے بہت کم کانٹیٹی میں آپ لوگ اپنے گھر میں بنائیں تو زیادہ کانٹیٹیو میں چکن ڈالیں لیکن یہ چکن بہت مزیکہ بنتا ہے بہت ساری ریسپیز میں یوز ہوتا ہے اور اس طرح اس کو یہ سارے بریڈ جو ہے اس پہ میانیز لگا کے پہلے سلائس پہ میں نے میانیز لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ چکن رکھ دینا ہے سپریڈ کر دینا ہے آپ نے یہ پورے پی پھیلا دینا ہے میرے بہن بھائی امید ہے آپ لوگ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی ہے اگر پسند آ رہی ہے تو مجھے اس کا فیڈبیک دیں اور لائک کریں شیئر کریں اور نیو دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس کو پنچائے میری کوشش ہے رمضان میں بہت کم ٹائم کے لیے اور جو ایزی ایزی ریسپیز ہیں وہ آپ لوگ بنائیں بھی انجوائے بھی کریں اور اس کو مجھے اپنی دعاوں میں بھی یار رکھا کریں کہ میں بہت ایزی ریسپیز لے کیا رہی ہوں تاکہ آپ زیادہ زیادہ ٹائم عبادت میں گزاریں یہ ایک سلائز پہ میں نے کیچپ لگا لیا ایک پہ میونیز لگا کے چکن رکھ دیا ہے ایک پہ کیچپ لگا کے میں وہ اس پہ چکن سپریڈ کر دیتے ہیں پھلا دی رہا ہے آپ اپنی مرضی سے چکن کو کرنا ہے وہ جو میونیز والی سائیڈ ہے وہ اوپر رکھی ہے اور اس کے اوپر آپ یہ سلاد رکھنا ہے آپ نے ککومبرز کھیرے اور چھلکہ سمیت ہی آپ نے کٹنگ کرنے ہیں چھلکہ نہیں اتارنا اور ٹوماتر یا تو آپ صرف ٹوماتر بھی لے سکتے ہیں یا صرف کھیرے بھی لے سکتے ہیں میں دونوں چیزیں ہیٹ کر رہی ہوں اس طرح اس کی جب کٹنگ کریں گے تو اس کی لک بہت خوبصورہ لگے گی وہ میونیز والی سائیڈ پہ سیلر رکھ دیا ہے اس پہ بھی میونیز لگا کے اس کے اوپر کر دیا اور اس کو ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے اور اس کے چاروں طرف سے جو کنارے ہیں وہ کٹنگ کرتے دیں ہیں یہ کنارے آپ نے کٹنگ کرنا ہے اس ٹیم پہ کرنا ہے پہلے آپ نے بریڈ کے کنارے نہیں کٹنے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ کو یہ ریسپی بہت سندھ آئی گیا بہت ہیلدی ہے دیکھیں اور اگر آپ پہ اس کو گریل پین پہ بھی گریل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سینڈویچ ہے اور وہ گریل والے بھی میں انشاءاللہ آپ لوگ کو سکھاؤں گی کوشش کریں کہ اپنی عبادت کریں اپنی عبادت میں زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور یہ کھانے پکانوں میں نہیں کھائیں بھی پکائیں بھی افطاری بھی کریں گھر والوں کو بھی یہ بھی بہت سواب ہے لیکن عبادت کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے بہت نراز ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلہ ہوا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم رحم کر دیں یہ سلائس ہم نے کٹنگ جو کرنی ہے جس روخ میں ہم نے سیلر رکھا تھا اس روخ میں رکھنا ہے اور آپ نے شارپ نائف لینی ہے تیز جو چھوڑی ہوتی ہے وہ لینی ہے اس سے کٹنگ کرنی ہے ونہا آپ کی یہ دیکھیں کتنی خوبصور لیئرز آئی ہیں یہ اس کو کلنٹن ریپ سے آپ اس کو ریپ بھی کر سکتے ہیں جو بیکری میں ملتے ہیں اور اس کو گرم کرنے کی کوئی ضرور نہیں اسی طرح آپ کھائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا انشاءاللہ نیکس کو یہ لائٹ سی ریسپیز لے کے ہوں گے اپنا اپنے گرونوں خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میرا یار رکھیں اللہ حافظ